اسلام علیکم ویورز فیشن سٹوڈیو میں ویلکم کیسے آپ سب یقینا خیریت سے ہوں گے آج ہم فیشن سٹوڈیو میں بنائیں گے ہاف بین جو لگاتے ہیں اس کی جو پٹی بناتے ہیں ہاف پٹی کا ہم بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور اس کے لئے آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے اس کے لئے لٹھا بکرم پانچ سال کی بچے کا سوری پانچ سال کے بچے کا ہم بنائیں گے سلائی کرنا ہے ہم نے سور اور اسی کی ہم بنائیں گے پٹی تو ہاف بین کے لئے جو ہاف پٹی بنتی ہے اس کا میں آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گے ہم نے اس کے لئے لیا ہے یہ لٹھا بکرم لٹھا بکرم کی ہی بنتی ہے اس کی جو لمبائی لینی ہے ہم نے لمبائی پانچ سال کا بچہ ہے تو ہم اس کی نو انچ لے لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کر لیتا ہے نو انچ ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے اور چڑائی ہم نے اس کی ایک انچ سے کم رکھنی ہے ایک انچ ہم پورا نہیں رکھیں گے کیونکہ اچھا تو ویورز ازان انہیں لگ گئی تھی تو ویڈیو میں نے روکتی تھی تو شروع کرتے ہیں وہیں سے تو ہم نے اس کے لئے لینی ہے یہ لٹھا بکرم لٹھا بکرم جو جس کی لمبائی ہم لیں گے نو انچ نو انچ یا ساڑھے آٹھ انچ ہم نے اس کی لمبائی لے لینی ہے اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ ہم نے ایک انچ سے کم رکھنی ہے ایک انچ پورا نہیں رکھنی یہ دیکھیں یہ ایک انچ ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اس طرح سے کیونکہ اب جو پٹی چلی ہوئی ہیں وہ زیادہ چوڑی نہیں چلی ہوئی پتلی پٹیاں چلی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں اور جو ہم اس کی لمبائی کریں گے وہ ہم ساڑھے آٹھ انچ پر کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ساڑھے آٹھ انچ کی بہت ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور ایک ہم بٹن ٹیک کٹنگ کریں گے بٹن ٹیک کی جو لمبائی ہوگی وہ اتنی ہوگی لیکن چوڑائی ہم نے آدھا انچ رکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دونوں کٹ گئی ہیں سب سے جو مین کام ہوتا ہے وہ پٹی جو ہم نے تیار کرنی ہوتی ہے کپڑوں پہ کپڑے پہ جو تیار کرنے کا ہی جو ہوتا ہے مشکل کام اور مین کام جو ہوتا ہے وہ پٹی بنانا ہے وہ پٹی کپڑے پہ کس طرح بلانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہم نے یہ اپنا کپڑا لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے کپڑے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پریس کرنا ہے جس پہ ہم نے پٹییں لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کپڑے کو اچھی طرح پریس کرنا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ پٹی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پٹی ہے اس پٹی کو یہاں سے تقریبا ہم نے یہ تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اتنا سا کپڑا ہم نے چھوڑنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے پٹی کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ فالتو کپڑا جو اس سائیڈ پہ ہے وہ ہم نے کٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے نیچے سے فالتو رکھ لیا ہے اب یہ جو حصہ ہم نے بڑھایا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے اندر فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اندر فولڈ کرنا ہے پھر اس کو ایک بار پھر اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے پریس ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مین کام اس کا پریس کر ہی ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے پھر یہاں سے جو ہم نے کپڑا تھوڑا سا تقریبا آدھا انچ بڑھا کے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہ والا کپڑا ہم نے اس کو اس طرح سے اندر فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پھر پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری جو ہے وہ اچھی طرح سے پریس ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری بن گئی ہے اور یہاں سے نیچے سے جو یہ ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم تقریباً ایک انچ پہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے کٹ کر لینا ہے اور یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم اس طرح سے پریس کر لیں گے اس طرح کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیچے والا حصہ ہے اور یہاں سے ہم نے جو ہے جو اس کا کٹ لگانا ہے بلکل سینٹر پہ ہم یہاں پہ اس کا اس طرح سے کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے کٹ لگانا ہے یہ اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کھولنا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اندر فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اندر فولڈ کرنا ہے یہ ہی مین چیز ہوتی ہے یہ جو ہاف بین لگتا ہے اس کی پٹی بنانے میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پھر ہم نے اس کو پریس کر رہنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری پٹی ہے اب یہ ہماری پٹی بلکل تیار ہے لگانے کے لیے اب ہم جو بٹن ٹیک ہے وہ بنائیں گے وہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اس کا بھی ہم نے جو اضافی کپڑا ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے اس طرح سے تھوڑا سا کپڑا رکھنا ہے ہم نے جو ہم نے اس کا اندر فورڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بھی ہم نے درمیان میں کٹ لگانا ہے اس کے بھی ہم نے سینٹر میں کٹ لگانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ لگانا ہے اور اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ہم نے جو یہ ہماری بٹن ٹیک ہے اس کو بھی ہم نے سین طریقے سے تیار کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں ہماری تیار ہو گئی ہیں اچھا تو اب ہم کمیز پہ جو ہم نے پٹی لگانا ہے اس طرح سے ہم نے کمیز کا سینٹر کر لینا ہے پریس کر کے اور پٹی ہم نے جتنی لگانا ہے وہاں تک ہم نے اس کا نشان لگا لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کھولنا ہے یہ دیکھیں میں نے نشان لگایا ہوئے یہ دیکھیں اور نشان لگانا ہوتا ہے ہم نے یہاں تک یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگا ہوتا ہے اس پر اب ہم نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر دینا ہے بلکل سیدھا ہم نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور لیکن ہم نے دو کٹ اس طرح سے لگانے ہیں ایک ایسے اور ایک بلکل برابر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹ ہم نے اس طرح سے لگانے ہیں سینٹر میں ہم نے اس کی کٹنگ کر کے یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا بٹن ٹیک ہے پہلے ہم یہ لگائیں گے بٹن ٹیک اور لگانے سے پہلے جو ہم نے سلائی لگانی ہے بٹن ٹیک پہ وہ ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پہ اس طرح سے ہم نے جو ہمارا بٹن ٹیک یہاں پہ لگانے کے ہوگا دینا اشتر تو بہرز یہ دیکھیں یہ ہم نے بٹن ٹیک لگا لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگائی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سےrio 1 سلائی لگا دیا ہے اور پھر یہ ایک پتی پھر یہ دیکھیں یہ الجو ہماری پتی ہے پچی کو ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے یہ سائیڈ کی سلائی plagی اس لگانی ہے جو کمیز پہ بٹی لگانا Holder سے پہلے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے یہاں سے ہم نے یہ جو حصہ یہاں سے ہم نے اس کی اس طرح سے سلائی شروع کرنی ہے یہاں تک یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگانا ہے اب ہم نے جو ہے یہ یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ کے اور یوں ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اس کے اندر دے کے یہ والا کپڑا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اور پھر یہ اس کے اوپر ایسے جائے گا وہ سلائی لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا پٹی اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگایا یہ دیکھیں کتنی صاف اور نیٹ پٹی لگیا بلکل بہت پیاری لگیا اب ہم نے اس پٹی پہ کرنا کیا ہے کہ اس پٹی پہ ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے تو اس پہ ہم نے لگانی ہے انڈین ڈوری یہ دیکھیں یہ سلور کلر کی ہم نے لیا اور یہ بلکل پٹی کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کو لگانی ہے انڈین اس طرح سے بلکل ہم نے پہلی جو ہم نے لگانی ہے ڈوری وہ اس طرح سے ہم نے بلکل ساتھ لگانی ہے اور ہم نے اس پہ ایک ڈوری نہیں لگانی ہم نے دو ڈورییں لگانی ہے تو دوسری جو ہم لگائیں گے وہ بس اتنے فاصلے پہ ہم نے اس کو لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنے فاصلے پہ ہم نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لگا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہماری پٹی تیار ہو جائے گی اور ہاف بین بھی میں لگانا سکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کا ہاف بین لگاؤں گی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے گا اور میں یہ جو ہے دوری لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ پٹی کس طرح سے لگ رہی ہے اور پھر اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمیٹ ضرور دے دیا کریں اچھا تو ویورز یہ دیکھیں میں نے دوری لگا لی ہے میں نے ایک ہی دوری لگائی ہے کیونکہ جب میں دبل دوری کرنے لگی تو وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی جتنی کہ یہ ایک دوری لگی ہے یہ اچھی لگ دیا یہ دیکھیں اس طرح سے بس ایک دوری میں نے اس کو لگائی ہے اس طرح سے اور ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ابنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ